میرے ساتھی سیمان جے پی نڈا جی یہاں کے لوگ پریہ سامسط سیمتھ کرن خیر جی بھارت سرکار کے سواستہ سچیو سیمان بی پی شرمہ جی پی جی آئی کے نردشک ڈاکٹر یوگیش شاولہ جی پی جی آئی کے دین پروسر سبیتہ ملوترہ جی آج جو اپنے جیون کی ایک نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں ایسے سبھی پتک پی جیتا اور دگری پرابت کرنے والے ساتھیوں اپرستیت سبھی مہنوبہ ویمسن ناریہ آج گیارہ ستمبر ہے گیارہ ستمبر کہنے کے بعد بہت کم دھیان میں آتا ہے لیکن نائن الیون کہنے کے بعد ترنت یاد آتا ہے گیارہ ستمبر گیارہ ستمبر کہنے کے بعد بہت کم یہاں میں آتا ہے لیکن نائن الیون کہنے کے بعد ترنت یاد آتا ہے میں آتا ہے لیکن نائن الیون کہنے کے بعد ترنت یاد آتا ہے جیس دن اور وہی 9-11 ہے آج کہ جہاں پی جی آئی سو نوجوان سماج میں قدم رکھ رہے ہیں جو اور اوپنی جن کی بچانی کے لیے چھوڑ چھوڑ دے باتے ہیں مارنا بر سرال ہوتا ہے لیکن کسی کو جیندہ رکھنا پورا جیون کھپا دینا پہتا ہے ہر اس حق میں آپ کے جیون میں بھی آج یہ 9-11 کا ایک وشیس بہت کو دنگا ہے اتحاس کے جروفر میں 9-11 کا اور بھی ایک مہاتمہ ہے ایکیم نائنکی تھی تریبے ایک سو میس سال کا ہے اسی دیش کا ایک مہاپوروش امریکہ کے دھرتی پڑ گیا تھا اور 9-11 کو شکاگو کی دھرم مریشت میں سوامی بیبیتان نے اپنا دھردن کیا تھا اور سو دھردن کا پران تھا سیسٹر سے بھردر سفانہ رکھا اُس ایک شب دھرے اُس ایک واقع پورے سبھاگو کو لمبے ارسل تک تانیوں سے گنجنے کے لئے مجبور کر دیا تھا اُس ایک پل نے پوری معنوطہ کو بندھتا میں جوڑنے کا احساس کرتا ہے وہ ایکس گوش مارکہ سکتا ہے مانوطہ کے ساتھ اور مانوطہ جیوان کس پرکار کے انچائیو کو پوراپت کر سکتا ہے اُس کا سندے سکتا ہے لیکن 9-11-1893 سوامی بی بی کائن کا سندے ش جب دنیا نے مانا ہوتا دنیا نے شکار کیا ہوتا تو شاید وہ جب دوسرا 9-11 ہوا وہ نہ ہوتا اور اُس پرکش میں آج 9-11 کو چندگیر پی جیئے میں دکھشان سماروں کے لئے مجھے آنے کا آسہ بلا ہے میں پی جیئے سے دھری بھانتی بھرچیت ہوں تھا بہت باری ہاں آیا کرتا تھا کوئی کوئی ہمارے تلچیت لوگ بھمار ہوتے تو تمہتی ملنے آنا کتا تھا تو جو میں نمدے عرصے تک نہیں چندگیر میں رہا میرا کارک شکر رہا اور اس لیے میں پی جیئے بھانتی پی جیئے سے تلچیت ہوں آج آپ نے سماروں میں دیکھا ہوگا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا سرکاری سکول کے اندر پرولیٹس کچھ بچے یہاں پیٹھے ہیں میں نے ایک آگرہ رکھا ہے کہ جہاں بھی مجھے ان لوکیشن میں جانے کا آسہ بھلتا ہے تو میں آگرہ کرتا ہوں وہ شہر کے دری بستے کے جو سرکاری سکول ہیں وہاں کے بچوں کو لاکر کے اس آرتم کے ساکشی بھائیں گے یہ درشت دیکھیں گے ان کے بھیتر ایک ایسپریشن جبتا ہے ان کے بھیتر میں بشوان اپنا نہ ہوتا ہے کبھی ہم بھی یہاں ہو سکتے ہیں ایک جنہوں نے سچھا پرات کر کے جیون کے ایک ناریت شتر پر قدم رکھنا ہے وہ ہے اور دوسرے وہ ہے جو آج اس قدموں پر چلنے کا کوئی سنکرب لے کر شاید یہ درشت دیکھ کر یہاں سے جائیں گے ایک سکشت جتنا نہیں سکھا سکتا ہے اس سے زیادہ ایک درشت منگ میں انپیت ہوتا ہے اور کسی بھی جتگی کو پردنے کا کارور بن سکتا ہے اور اس ساتھ میں مرابر رہتا ہے کیسے ہمارے گریب پریوار کے بچے بھی ایسے سماروں میں ساتھ چھے اور اسی کے تحت پر پیجیاں ایک آباریوں کو بنانے پر ایسی جاؤ کو سوکار کیا ہے اور ان چھوٹے چھوٹے بھالتوں کو کہ آج اس سماروں کے ساتھ چھے بنانے کا اور سر زیاد ایک ارث میں آج کے سماروں کے یہ مکھ عطیتی ہے یہ ہمارے ریال چیپ گیسٹ ہے جب دچھان سماروں ہو رہا ہے تو میں دو اور شبدوں کا نور لے کرنا چاہوں گا کہ جب یہ دچھان سماروں سماروں ہوتا ہے تو کہیں ہمارے من میں یہ بھاو تو نہیں ہوتا ہے کہ شکھان سماروں ہے کہ یہ بھاو تو نہیں ہوتا ہے کہ دچھان سماروں ہوتا ہے اگر ہمارے من میں یہ بھاو ہوتا ہے کہ سکھان سماروں یا دچھان سماروں ہے تو یہ سہی ہوتا ہے تو یہ صحیح ہوتا ہے تو یہ سہی ہوتا ہے اور اگر آپ موڈن ٹکلولوجی کے ساتھ جوڑے ہوئے پریکٹی ڈاکٹر ہیں تو تو آپ کے لئے اب اس پیشن کو سمجھنا اس کی بیماری کو سمجھنا اس بیماری کیوں ٹھیک کرنے کے راستے تائے کرنا ٹکلولوجی آپ کو مدد کرتی ہے یہ جو بڑھلاو آیا ہے وہ بڑھلاو کو لے میڈیکل سائز میں کس پرکار سے بڑھلاو آیا ہے اور مجھے بشواس ہے کہ ہاں جو سکھا دکھا آپ نے پائی ہے ہم یہ بھی سمجھیں کہ ہم ڈاکٹر بن گئے ہمیں ڈاکٹر کس میں ہمیں ڈاکٹر کس میں اس لئے بنے کہ ہمارا دھماگ بہت دائیت تھا انٹرز ایک جام میں بہت اچھا مارک لے آیا تھا اس سمیں ہمارا کوچنگ بہت بڑھلا ہوگا تھا اس لئے ہم ڈاکٹر بن گئے ہم اس لئے ڈاکٹر بن گئے ہم اس لئے ڈاکٹر بن گئے کہ پانچ سال 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 جو بھی ہم اس لئے ڈاکٹر کی اگر یہ ہم سوچ دے ہیں شاید ہم افرلے سوچ کے ہمارے خیانہ اپون ہے ہمیں ڈاکٹر بنانے میں ہمیں ڈاکٹر بنانے میں ایک جام کے سامنے دیر رات اسی پیڑ کے نیچے چاہ بیشنی والے پاک جاکے کہ کہاں ہوگا کہ آپ کو دیر تک پڑھنا ہے چاہ بنا دو اس نے کہاں ہوگا یا آپ خان بہت ہے ساپ سونے دیجئے آپ نے کہاں ہوگا نہیں چاہ بنا دیر رات جاہاں ہوگا اور اس گریب آپ بی پیڑ کے نیچے سویا ہوگے بلتی نے ہوتھ کر کے آپ کو چاہ بنائی کو گے آپ کو چاہ پیلائی کو گی اور آپ نے آپ پھر دو گھنٹے پڑھائی کی ہوگی اور پھر دوسرے دیر ایکزام دیو گے اور کچھ مار پڑھائی کو گے کہ آپ چاہ والے کا کوئی کونٹوکشن ہے اور اس لیے ہم جو کل بھی بنتے ہیں ہماری اپنی بدلت نہیں بنتے ہیں ہر پھرکار کے سماج کے لوگوں کا دوشن کو جیوگدار ہوتا ہے ہر کسی نے ہمارے جیون کو بدل لانے میں کوئی کوئی دول ادا کیا مطلب یہ ہوا کہ ہم سرکار کی قرآن ڈاپٹر نہیں بڑے ہیں ہم سماج کی قرآن بڑے ہیں اور سماج کا درم یہ چھپتا کرنا ہمارا بھائی کو گھتا ہے شکریہ